مگر پریس کلپ کے اندر پہلی دفع ہے تو ریلی آئیم آنرڈ اور آپ لوگ بہت سارے دوست یہاں پر ہیں جن سے ملاقات ہوتی رہتی ہے آپ لوگ سٹاک ایکشینج بھی ریگلرلی آتے ہیں کچھ نئے لوگ ہیں تو ہماری پریزنٹیشن تو ہے ایک جو رائدہ آپ کو آپ کو اس پریزنٹیشن کے سو لے کے جائیں گی مگر میرے خیال میں کہ کچھ تھوڑا سا اگر ڈائلوگ بھی ہو جائے انٹر ایکٹیو کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کو ساٹھ سال ہوئے ہیں کراچی سٹاک ایکشینج ماشاءاللہ ستر سال سے زیادہ ہو چکا ہے اب پاکستان سٹاک ایکشینج ہو گیا ہے مگر اس کا دل اس کی جو ہے ہارٹ بیٹ وہ بلکل آپ نے صحیح کہا بلکل کراچی میں مگر رگارلیس نہ صرف یہ نیشنل انسٹیوشن ہے بلکہ انٹرنیشنل انسٹیوشن بھی ہے اور نہ صرف پورے پاکستان سے لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں اور پورے پاکستان کی کمپنیز آ کر کیپیٹل ریز کرتی ہیں گورنمنٹ بھی کیپیٹل ریز کرتا ہے مگر نائنٹی ون میں جب ایکشینج اوپن ہوا تھا انٹرنیشنل انویسٹرز کو تو اب پورے دنیا سے انسٹیوشنز اور لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں اور خاص طور پر جو ہم نے ایک بہت آپ لوگوں سے دسک بھی ہوئی ہے پہلے جو سٹین بینک کے ساتھ مل کر آر ڈی اے کی فسیلٹی جو سٹارٹ ہوئی ہے تو خاص طور پر اوڈسیز پاکستانیز کے لیے بھی بہت آسان ہو گیا ہے اب پاکستان سٹاک ایکشینج میں انویسٹ کرنے کا یہ یہ پوائنٹ بھی کئی بار ہم نے ڈسکس کیا ہے اپس میں کہ یہ پاکستان سٹاک ایکشینج یا اس کا پریڈی سٹاک ایکشینج مگر انفرشنیٹلی جو ہمارا سائز ہے جو ایک رول ہونا چاہیے ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے کوئی بھی مارڈن اکانومی لارج افیشن کیاپٹل مارکٹس کے نام ہونے سے پروگریس نہیں کر سکتی جو ہمارا چیلنجز ہیں سیونگز ریٹ کے ہمارے جو چیلنجز ہیں انویسمنٹ ریٹس کے جو دنیا میں سب سے لوہس لیولز پہ ہیں وہ کیپٹل مارکٹس کے ناڈیویلپ ہونے کی وجہ ان کی ان لوہ ریٹس کو کانٹیبیوٹ کرتا ہے کیونکہ لوگوں کی سیونگز لوگوں کی انویسمنٹ فلوز وہ افیشنٹلی ایلوکیٹ نہیں ہوتی اگر آپ سبسیڈائز لونز دیتے ہیں بینکنگ سیکٹر کے تھوہ تو وہ کوئی پروپر ایکنومک ایلوکیشن نہیں ہوتی ریسوسز کی اور وہ آپ کے سیونگز اور انویسمنٹ ریٹس کو بلکہ آور لانگ ٹرم ہٹ کرتی ہے جو کہ جس کا ہم ریزلٹ آج دیکھ رہے ہیں اور اس میں میڈیا کا بہت ہی ایمپورٹن رول ہے کیونکہ جسے میں نے کہا ہماری مارکٹ ابھی بھی چھوٹی ہے اور یہ صرف ایک 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 ایسیو نہیں ہے یہ ایک سوشل پولیسی کا ایسیو بھی ہے دیکھیں جس طرح ریل اسٹیٹ میں اگر آپ کے پاس کروڑوں نہیں ہوئے تو آپ انویسٹ نہیں کر سکتے اسی طرح سٹاک مارکٹ کے اندر اگر بہت تھوڑے لوگ انویسٹ کریں گے تو ابھی بھی ہماری حالانکہ مارکٹ نیچے آئی ہوئی ہے بہت سو بلین ڈالر کی مارکٹ تھی یا پچاس بلین کی ہے مگر وہ جو ویلتھ ہے وہ بہت کونسٹریٹر ہاتھوں میں ہے اگر ہمارے اس وقت کچھ ملینز میں ہوئے اتنا اکاؤنٹ ہولڈرز تو وہ ویلتھ اتنی سپریڈ ہوئے گی تو جب آپ کی ریل اسٹیٹ یا کیپٹل مارکٹ جو سب سے دو ایمپورٹنٹ ایسٹ کلاسز ہوتی ہیں اگر ان کی ہولڈنگ بہت کم لوگوں کے ہاتھ میں ہوئے تو آپ کی سوسائیٹی میں ویلتھ اینکوالٹیز اور بڑھتی جاتی ہے تو کیپٹل مارکٹ سے ایک بہت ایمپورٹنڈ رول کے دار ادا کرتی ہیں کہ کس طرح آپ کی انکم اور ویلتھ اینکوالٹیز کم ہوئے تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے جہاں کیپٹل مارکٹ زیادہ ڈیویلپٹ ہیں وہاں پہ یہ ایشیوز یعنی کہ ختم ہو گئے مگر بہت کم ہے compared to our country تو اکانومی کے لیے سوسائیٹی کے لیے یہ important چیز ہے اور میں شکر بزار ہوں کہ آپ لوگ اتنے سارے لوگ ہیں یہاں پہ کیونکہ میڈیا کا بہت important role ہے اس کے اندر کہ یہ awareness create کرے amongst ordinary investors کے کیپٹل مارکٹس کا کیا advantage ہے ان کو کس طرح اس میں invest کرنا چاہیے سٹا نہیں کرنا trading نہیں کرنی اچھے shares میں long term investment کریں یہ بہت ضروری چیز ہے جس میں آپ لوگ بہت ایک important role جو ہیں اس میں play کر سکتے ہیں اور اگر آپ long term میں دیکھیں تو جس طرح کا return ملا ہے ہماری stock market میں وہ world beating ہے اور dollar terms میں بات کر رہا ہوں میں صرف روپیز میں بات نہیں کر رہا مگر اگر آپ جو ہے leverage کر کر loan لے کر market میں invest کریں یا تین چار مہینے کے لیے کریں مجھ سے بہت دوست پوچھتے ہیں کہ بھی میں پاس تین مہینے کے لیے پیسے ہیں کونسا share خرید ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے آپ کو بچاؤ تین مہینے کے لیے stock market میں invest نہیں کرتے جو تمہارا risk capital ہے جو تم ایک long time کے لیے invest ہو سکتا ہے تمہارے پیسے بن جائے ہے تین مہینے میں مگر اس view سے آپ invest نہیں کر سکتے تو اس طرح کی education اس طرح کا لوگوں کو بتانا بہت important ہے کہ پی ایس ایکس اور میڈیا ایک ساتھ یہ جو ہے story بتائے اسی طرح government کا بھی جو کہ اس پہ presentation تھی کہ government کی بھی اتنی ہے funding requirements اور آپ لوگ کو یاد ہوئے گا بہت سارے آپ لوگ تھے جب گانگ ceremony ہوئی تھی جب یہ پی ایچ ایل پاکٹ پاور ہولڈنگز کا دوسرا سکوک ایشو کیا تھا government نے دو سو بلین روپے کا تھا کوئی چھوٹا اماؤن نہیں تھا اور اس کے اندر ہم نے جا کر convince کیا اور ministry of finance نے بات سنی ہماری کے بجائے بینک سے وہ پیسہ لینے کے وہ stock market میں آ کر پیسہ ریز کرنے ہی کوشش کریں اور وہ اتنا successful رہا ماشاءاللہ کہ نہ صرف وہ oversubscribed تھا مگر جو بینک پیسہ دے رہے تھے اس سے almost ایک پسینٹ کم پہ ان کو پیسہ ملا stock market سے یعنی کہ اس ایک issue کی اوپر کوئی اٹھارہ بلین روپے کی saving ہوئی government کی اس اٹھارہ بلین سے کتنے سکول کھل سکتے ہیں کتنے لوگوں کو کھانا مل سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے اور اس پہ پر پرائیم منسٹر عمران خان نے اس پر پر tweet بھی کیا تھا کہ یہ جو ہمارے پیسے بچے ہیں innovative innovation کیے پاکستان stocking chain نے وہ ہم social sector کے لیے use کریں گے تو ہماری government سے بھی یہ request ہے اور through the media also کہ جب بھی وہ کوئی fund raising کریں یہ نہیں کہ ہر fund جو ان کو raise کرنا ہوئے وہ ضروری stock market ہوئی ہونا چاہیے مگر ایسا policy ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا بڑا amount raise کر رہے ہوئے تو consideration ہونی چاہیے کہ یہ ہم stock market سے raise کریں یا banking sector سے کریں اس کا پھر result conclusion جو بھی نکلے اس کے مطابق وہ کریں مگر ایک ڈی فیکٹو نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہمیشہ کیونکہ banking sector بھی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا یہ نہیں کہ ہم ان کی business لے رہے ہیں دونوں کو ساتھ مل کے grow کرنا اب جو construction کا ہے plan government کا جو package ہے اس کو banking sector اکیلے finance ہی نہیں کر سکتا تو they also need کہ ہمی capital market جو ہیں وہ grow کریں اور دوسرا ہمارا جو آپ انہوں نے recently دیکھا ہوئے گا پچھلے سال جو msci emerging markets سے نکل کر frontier markets میں آئی اس میں msci نے بہت clearly کہا کہ ہماری جو regulations ہیں ہمارے جو systems ہیں وہ بالکل at par ہیں جو ہونے چاہیے internationally صرف اس لیے ہم کو frontier market میں ڈالا کہ ہمارا size بہت چھوٹا ہو گیا تھا ڈیویویشن کی برا سے primarily اور جو market کی performance جو نیچے آئی تھی تو اس میں بھی ہماری government سے ہی request رہی ہے کہ آپ جو ہے جو آپ کی state owned enterprises ہیں ان کو list کریں stock market میں جو بڑی companies ہیں جسنا telecom companies ہیں ان کو encourage کریں کچھ ملکوں میں تو mandatory ہوتا ہے کہ اگر ایک size سے بڑی ہو جائے company تو it has to get listed کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بورا کہ جو ایک ایک social equality کا issue جو ہوتا ہے کیونکہ اگر بڑی company ہے وہ صرف کچھ چند shareholders کے پاس ہی ہے تو ظاہر ہے وہ ساری wealth creation only کے ہاتھ میں رہے گی وہ company جب list ہو جاتی ہے تو وہ wealth جو ہے ان کے پاس بھی رہے گی مگر لاکھوں اور لوگوں میں بھی distribute ہو جائے گی تو ہمیں بھی اس طرح کے rules کو regulations کو دیکھنا چاہیے اسی طرح آپ لوگ کو پتا ہے جو چھوٹا سا ایک tax incentive دیتی تھی government subsidy بھی نہیں تھی کیونکہ اس سے زیادہ tax وہ collect کر لیتے تھے کیونکہ stock market جو ہے سب سے documented sector ہے ہماری economy کا کوئی اس میں invest کرتا ہے fully document ہو جاتا ہے جو company list ہوتی ہے fully document ہو جاتی ہے تو یہ تو government کی اور FPR کی in line with policy ہے کہ ہمیں economy کو document کرنا ہے ایک company جو list ہوتی ہے اس کی پوری supply chain document ہونے لگ جاتی ہے تو اس چیز کو آپ کو incentive نہ دیں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں کہ جب ایک چیز آپ کی policy کے مطابق ہے اور دوسری طرف اور ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں billions یا trillions چاہیے مگر آپ billions اور trillions کی subsidy through banking sector دے دیتے ہیں ہمیں تو ایک آت billion دے دیں تو ہم شاید پوری ہر ایک چیز کو جو ہے change کر دیں کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے ہم تو خود اتنا اپنے اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہم کوئی subsidy نہیں مانگتے ہم کوئی incentive نہیں مانگتے ہم کہتے ہیں کہ fair playing field ہونی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک asset class جس ریل اسٹیٹ ہے اس کو آپ اتنے incentive دیں اور دوسری asset class جو ہے اس کو incentive تو چھوڑیں اس کو dis incentivize کر دیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ national saving scheme میں cash کا تھیلہ لے جا کر اپنا بے بوت certificate لے لیں اور اگر آپ یہاں پر آئیں brokerage account کھولنے کے لیے تو آپ کی ساتھ پشتوں کی جو ہے وہ details پوچھ لیں کیونکہ یہ تو آپ پھر لوگوں کو discourage کر رہے ہیں ایک اچھی avenue سے تو ایک even موسیقی